برے سگیر میں نظام تعلیم اس بچے نے اپنی تعلیم آٹھ سال کی عمر میں شروع کی تھی قدیم ہندوستان میں تعلیم کا بنیادی مقصد کسی شخص کے کردار کو فروغ دینا خود پر قابو رکھنے کے فن میں محالت حاصل کرنا معاشرتی ویداری لانا اور قدیم ثقافت کے تحفظ اور آگے بڑھنا تھا بدمت اور ویدک نظام کے مختلف مضامین تھے مطالعہ کے ویدک نظام میں اور طلبہ کو چار وید رگ وید، سما وید، یجو وید اور اتھاروہ وید پڑھائے جاتے تھے انہیں چھے ویدان کا بھی پڑھانے جاتے تھے اور مزید بدمت کے نظام تعلیم میں مضامین میں پٹاکاس شامل تھا بنایا پٹاکا یہ ایک بدتی توپ ہے جس میں قوائد و ضابط کا سیٹ ہے جو خان کا میں رہنے والے بدھ برادری پر حکومت کرتا ہے سوٹا پٹاکا اسے پانچ نیاکس میں تقسیم کیا گیا ہے اس میں بنیادی طور پر خطبات کے طور پر درج بدھ کی تعلیمات ہیں عبد حکمہ پٹاک اس میں بدھ کی تعلیمات کا خلاصہ اور تذجیہ ہے قدیم ہندوستان میں تعلیمی تحریری شکل دینے کی بجائے زبانی طور پر دی جاتی تھی تعلیم ایک ایسا عمل تھا جس میں تین مراحل شامل تھے پہلا تھا سروانہ جو شرستس سن کو علم کا حصول ہے دوسرا منانہ ہے جس میں طلبہ سوچتے اور تذجیہ کرتے اور باتیں کرتے ہیں تیسرا نڈیا سانہ ہے جس میں طلبہ علم کو اپنی حقیقی زندگی میں لاغو کرتے ہیں تقریبا پندرہ سو قبل مسیح سے چھ سو قبل مسیح تک کے ویدک دور کے دوران زیادہ تر تعلیم وید اور بعد میں ہندو متوں اور صحیفوں پر مبنی تھی ویدوں کے مطابق تعلیم کا اصل مقصد ازادی ہے ویدک تعلیم میں شامل ہے ویدک کے صحیح تلفز اور تلاوت اور قربانی کے حصول قرائمر مشتق تشکیل تضمین و میٹر پطرت کے رازوں کی تعلیم منتق سمیت استدلال علوم اور پیشے کے لیے ضروری مہارتیں کچھ طبی علوم موجودہ تھا اور سکھایا جاتا تھا بخار خانسی گنجاپن ساپ کے کاٹنے اور دیگر سمیت مختلف حالتوں یا بیماریوں کے لیے جڑی بھوٹیوں کی دوائیوں کے ویدک میں ذکر ہے تعلیم جو سب سے پہلے ویدک معاشرے میں آزازانہ طور پر دستیاب تھی وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ سخت اور محدود ہو گئی کیونکہ معاشرتی نظام نے یہ حکم دیا ہے کہ صرف باصلائیت نسل کے افراد کو ہی صحیحوں کا مطالعہ کرنے کی اجازت دی جائے گی جو اصل میں قبضے پر مبنی تھی تیار ہوئے تھے اور پرہمن تھے ذاتوں میں سب سے زیادہ مرات یافتہ اس کے بعد کشتریہ جو مقدس دھاگے پہن سکنے ہیں اور ویدک تعلیم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں پرہمنوں کو بھی کشتریہ پر ترجیح دی جاتی تھی کیونکہ وہ اپنی پوری زندگی اس طرح کے مطالعے کے لیے وقت کر دیتے تھے قدیم ہندوستان میں خواتین کو تعلیم دینے کو بہت اہمیت دی جاتی تھی خواتین کو رکس موسیقی اور گہریلو سامان کی تربیت دی گئی تھی خواتین کی سودہ حاص طبقے کی شادی ہونے تک تعلیم حاصل کر لی خواتین کے برہما پیڈینی طبقے نے کبھی شادی نہیں کی اور اپنی سارے زندگی تعلیم حاصل کی ویدک کے کچھ حصے میں جن میں رسومات کے لیے درکار نظمیں مذہبی گان شامل تھے وہ خواتین کو پڑھنے چاہتے تھے قدیم ہندوستان کی کچھ قابل ذکر خواتین اسکالرز میں گزشتہ کارگی انڈیانی اور دیگر شامل ہیں اب شادوں کا سب سے قدیم ہندو صحیفوں کا ایک اور حصہ پانچ سے قبل مسیح کا ہے ابن شاد کو حکومت اور تعلیمات سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ قربانی کے گرہوں اور اصل معینی تلاش کرتے ہیں اور ان نصوص نے ایک سرچ سیکھنے کے عمل کی حصول حفظائی کے جہاں استادزہ اور طلبہ حق کی تلاش میں شریک مسافر تھے ترسی طریقوں میں استدلال اور سوالی نشان استعمال کی جاتا ہے حتمی جواب کے طور پر کسی بھی چیز کا لیبل لگایا نہیں جاتا تھا ان گروگل نظام تعلیم نے روایتی ہندو ریائشی اسکولوں کی تعلیم کی حمایت کی عام طور پر اسادزہ کے گھر یا خان کا گروگل نظام میں اسادزہ گروہ اور طلبہ شسیہ کو برابر سمجھا جاتا تھا یہاں تک کہ اگر ان کا تعلق مختلف معاشر موقف سے تھا تعلیم مخت تھی لیکن اچھی خاندگو لیکن اچھے خاندانوں کے طلبہ نے اپنے تعلیم کی تکمیل کے بعد ایک رضاکارانہ تعاون گروہ دو کسیانہ ادا کیا گردو کسیانہ اپنے گروہ کی طرف طلبہ کے اعترام کا ایک نشان ہے یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں طلبہ نے اپنے گروہ کا اعتراف کیا ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کا اعترام کیا جن کو وہ اپنا روحانی رہنوما سمجھتے ہیں گروہ کو اپنس میں اس آجزہ نے مذہب صحیفہ فلسفہ عدب جنگ ریاستی جہاز طلبہ علم نجون اور تاریخ کے بارے میں معلومات پرام کی ہیں سنسکرت عدب کی لاشش شائری اور ڈرامے کی ایک متعمل روایت کے ساتھ ساتھ تقنیقی سائنسی فلسفیانہ عام طور پر ہندو مذہبی متن اگرچہ بدمت اور چین مت کی متعدد مرکزی نصوص سنسکرت میں بھی تشکیل دی گئی ہیں دو مہاکاوی اشار قدیم ہندوستانی تعلیم کا حصہ ہے مہا بھارت جس کا ایک حصہ آٹھویں صدی قبل مسیح کا ہو سکتا ہے انسانی اہداف پر بحث کرتا ہے فرد کی معاشرے اور دنیا سے تعلق کی وضاحت کرنے کی کوشش اور کرما کا کام دوسری مہاکاوی مہاکاوی نظم رمائن مقتصر ہے حالانکہ اس کا چوبیس ہزار آیات ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تقریباً چار سو قبل مسیح اور دو سو قبل مسیح کے درمیان مرتب کیا گیا مہاکاوی میں انسان کے وجود اور مذہب کے تصور کے موضوعات کی روشنی ڈالی گئی ہے پانچمی صدی قبل مسیح میں ہندوستان میں سیکھنے کا ابتدائی مرکز ٹیکسلہ تھا ٹیکسلہ تھا جس کو تکشیالہ بھی کہا جاتا تھا جس نے تینوں ویدوں اور اٹھارہ کامیابیوں کو پڑھایا جاتا تھا یہ چھویں صدی قبل مسیح سے ایک اہم ویدک ہندو اور بدو سیکھنے کا مرکز تھا پانچمی صدی اسوی میں پانچمی صدی اسوی سے سیکھانے کا ایک اور اہم مرکز نالندہ تھا مقدہ کی بادشاہی میں نالندہ بودھا خانکاروں کے نام سے جانے جاتا تھا تعلیم کے حصول کے لیے طبت چین پوریا اور وستی ایشیا کے سکالرز اور طلبہ نالندہ کا سفر کیا ولکر مشلیہ بودھا خان کے سبب سے بڑی خانکاروں میں سے ایک تھی جو اٹھارہویں سے نویں صدی میں قائم ہوئی تھی